پچھلے آٹھ سال سے بار گرلز اور بار اونرز اسوسییشن قانونی لڑائی لڑ رہے تھے مہاراشتہ سرکار نے دوہزار پانچ میں اشلیلتہ پھیلانے اور لوگوں کے گھر برباد کرنے کی دلیل دے کر ڈانس بار بند کرا دیئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی اسے بار گرلز کے حق میں بتا رہا ہے تو کوئی غلط کہہ رہا ہے ڈانس بار پر سپریم کورٹ میں ہار گئی ہے مہاراشتہ سرکار آٹھ سال پہلے مہاراشتہ سرکار نے ایک جھٹکے میں ممبئی سمیت پورے مہاراشتہ میں ڈانس بار کو بند کر دیا تھا سرکار نے بار بند کرنے کے لیے قانون تک میں بدلاؤ کیا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر سے ڈانس بار کھلنے کا راستہ ساپ ہو گیا لیکن ڈانس بار کو لے کر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس نے ڈانس بار کے خلاف مہاراشتہ سرکار کی ساری دلیلوں کو دھراشتہائی کر دی دو ہزار پانچ میں جب مہاراشتہ سرکار نے ڈانس بار بند کرنے کے لیے بومبی پولس ایکٹ میں بدلاؤ کیا تھا تو دلیل دی تھی کہ بار میں ڈانس سے اشلیلتہ فیلتی ہے ڈانس بار نے کئی گھر برباد کیے ہیں بار میں لڑکیوں کا شوشن ہوتا ہے بار کی آڑ میں جسم فروشی کا دھندہ ہوتا ہے ان دلیلوں کے ساتھ مہاراشتہ کے گرہ منتری آر آر پاٹل نے کانون میں بدلاؤ کی پہل کے ساتھ ڈانس بار پر روک لگا دی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سرکار سپریم کورٹ میں اپنی دلیلوں کو ثابت کیوں نہیں کر سکے مہاراشتہ سرکار ہار چکی اور بار گرلز ایسوسییشن کانونی لڑائی جیت چکا لیکن کئی سمات سیو اور سیاست دان بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جیویکا کا حق لیکن کس طرح کی جیویکا پھر تو جیویکا کے لیے پھر یہ بھی کہا جائے گا تھوڑے دن کے بعد کی پروسٹیچوشن سے بھی مہیلاؤں کو جیویکا چلانے چلتی ہے ان کے پریوار کی چلتی ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے ہم ڈانس بار کے خلاف ہے ڈانس بار بھن ہونے چاہیے اس پرکے ہمیں لیکن جس پرکار سے اس کو انپلیمنٹ کیا جانا چاہیے جس پرکار سے لوگ بولز کو پلک کیا جانا چاہیے اس میں سرکار کا بل نہیں دکھائے پڑتا اچھا شکری نہیں دکھائے سرکار سیاسی پارٹیاں اور سمات سے بھی سنگٹ ہیں بھلے ہی اس فیصلے کو سمات کے خلاف بتا رہے ہوں لیکن بار گرلز کو امید بدھی ہے کہ ایک بار پھر انہیں روزگار مل جائے گا اچھی زندگی چل رہی تھی اور آج کی ڈیٹ میں تو دیکھتے ہونا کہ روڈ پہ بھی چلتے ہیں لوگ چھڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے اس ٹائم پہ ہم لوگوں کی سیپٹی بھی تھی اور ہم لوگ بہت اچھے سے جیتے تھے اپنی زندگی میں آج کی ڈیٹ میں ہم روڈ پہ بھی چلتے ہیں تو لوگ ہمیں فالتو کی گالی دے کے بھی نکل جاتا ہے بھر میں رہنے والی لڑکیوں کو یہ موقع دیا ہے سرکار نے تو انہیں بھی جب یہ پتہ یا اب تک انہیں پتہ چل بھی گیا ہوگا اور ان کے بھی گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ضرور واپس آئیں گی یہ سوچ کر کہ ہمیں ایک بار محنت سے واپس جینے کا موقع دیا ہے سپریم کورٹ نے بار گرلز کے ساتھ ساتھ پچھلے آٹھ سالوں سے بار اونرز بھی سرکار کے فیصلے سے مصیبت میں رہے ایک تو دھندھا بند ہو گیا تھا دوسرے کانونی لڑائی نے پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا ہم ایسا نیلیش انہ موجود ہے نیٹور بار کے اونر ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے ان کی پہلی پرتکیہ سپریم کورٹ کے سادش پر ہم تو پہلے سپریم کورٹ کا یہ دیشیشن کا سواغت کرتے ہیں اور یہ دیشیشن کا وجہ سے کم سے سترہ جار بار گرس بیرو جوار ہوئی تھی ایسے ہی سٹاپ سٹاپ لوگ بھی بیرو جوار ہوئی تھی ایسے بہت کچھ دندے کپڑے والا ہو کوئی ایسے سٹاپ ہو اس میں لڑکی لوگ بھی غلط دندے میں بھی چلے گئے تھی ابھی وہ پاس یہ بیرو جوار چالو ہونے کے بعد یہی وہ پاس یہ دندے میں یہ کام کر کے لوگ اپنا پیٹ بر برنے کا اچھا ایک موقع ملا بہرحال آٹھ سال کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے سے اصاف ہو چکا ہے کہ یہ ایک بار پھر ڈانس بار کھولیں گے لیکن سوال یہ کہ اب بار میں اشریلتہ نہ پھیلنے کی گارنٹی کون لے گا کیا سرکار لاؤ اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اٹھائے گی کیا بار ڈانسرز کے خلاف زیادتی رک جائے گی آٹھ سال کی بیروزگاری کا محافظہ کیا ملے گا ان سوالوں کا جواب تو ڈانس بار دوبارہ کھلنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن پلہا ڈانس بار کے دھندے سے جڑے قریب ڈیڑھ لاکھ لوگ اس پیسل کے بعد جشن منانے میں جڑ گئے ہیں سدھانت مشرا اور دیپک دوبے کے ساتھ زنو چگدالے ممبر نیوز پنڈی پنڈ